دہشت گردی دفعات کے تحت مقدمہ عمران خان کا آج اینٹی ٹیریرزم کورٹ میں پیش ہونے کا فیصلہ پی ٹی اے چیئرمند سنگین مقدمے میں زبانت کی استدا کریں گے عمران خان کی زیرے صدارت اجلاس میں مختلف امور پر مشاورت شرکہ کو قانونی معاملات پر بریفنگ دی گئی بربادی کی علمناک کہانی تاہد نظر پانی ہی پانی سندھ بروچستان خیبر پختونخور پنجاب کے سرابزدہ علاقوں میں دردناک مناظر مدبر میں نو سو تین اوواد مکانات بہچ چکے فصلے برباد سڑکے کھندر زمینی رابطہ منقطع لوگوں کے پاس تھانے پینے کے لیے کچھ ہے نہ علاج بالجے کی سہولت کھلے آسمان تڑے بیبس اور لاچار بزاہری حکومت اور مخیل حضات کی امداد کے منتظر باری شکر نیا اسپل 26 اگست تک اکثر علاقوں میں بادل جم کر برسنے کی پیشک ہوئی سندھ افزدہ علاقوں میں صورت حال وزید خراب ہونے کا خدشہ کراچی سمیت سنبھر میں تعلیمی ادارے آج بھی بند رہیں گے جیامہ کراچی اور انٹر بورٹ کے آج ہونے والے امتحانات پر ملتے ہوئی نواب شاہ اپورٹ آرزی توفرمند کانکورٹ میں مطان کی چھت گرنے سے تین بچے چھا محاق سہون میں دونوں جوان گوب گئے ساڑھے تین سو فیصد نارمل سے زیادہ بارشیں ہوئی ہیں اس وقت تک جو اگست میں بارشیں ہوتی ہیں اس سے چھ سو فیصد زیادہ بارشیں ہوئی ہیں تقریباً تین سو امواد ہو چکی ہیں ایک کروڑ سے زیادہ لوگ اپنے گھروں سے باہر ہیں پندرہ لاکھ کچھے گھر دیہاتوں کے وہ پوری طریقے سے ڈیمیج ہو چکے ہیں نوے فیصد کاشتکار اپنی کاشت کو کمپلیٹ طور پر وہ ڈیمیج ہو چکی ہے اتنی بڑی کٹیسٹروفی اتنا بڑا بڑی امرجنسی اس صوبے میں پہلے نہیں ہوئی پورا سندھ اس وقت ایک دریہ کا منظر پیش کر رہا ہے دن میں بارش اور سلاب سے تباہی تین سو جانے چلے گئیں روہ سال معمول سے چھ سو فیصد زیادہ بارشیں ہوئیں پورا صوبہ دریاء بن چکا پندرہ لاکھ گھر تباہ ایک کروڑ سے زیادہ فراد بے گھر ہو چکے ایسی بربادی پہلے کبھی نہیں دیکھی تستیاب وسائل سے متاثرین کی مدد کی کوششیں جاری فاری طور پر کم از کم داس لاکھ خیموں کی ضرورت ہے مونسون کا نیا سپل کراچی میں بادل برس پڑے شہر میں کہیں ہلکی کہیں دیز بارش جلچ و رنگی پر ٹریفک شدید متاثر یونیورسٹی روڈ پر بھی پانی جمع عوام کو عام درف میں مشکلات کا سامنا بارش اور سلاوی صورتحال سے سندھ میں بلدیاتی الیکشن کا دوسرا مرحلہ متاثر الیکشن کمیشن نے کراچی ڈیویشن کے بلدیاتی انتخابات ملتبی کر دیئے فیستک کے خلاف جماعت اسلامی کہت جات شارع خایدین پر دھرنا بلوچستان میں بھی سلاب سے تباہی بزید چار افراجہ محاق حلاقتوں کی مجموعی تعداد دو سو چونتیس تک پہنچ گئی ساتھ ہزار پانچ سو ستائیس مکانات منحدم سات سو دس کلومیٹر طویل سڑکے متاثر صوبے میں بارشوں کا نیا سلسلہ داخل آواران بارکان لورالائل اسمیلہ اور ڈیگر علاقوں میں سلامی صورتحال کا خدشہ خیبر پختونخوابی سلاب سے بری طرح متاثر دیدبالہ میں سکول سے واپس جاتی تیم بچیاں ریلے میں بہن گئیں ایک کلاش مل گئی دو کی تلا سوات کے ردی نالوں میں بھی تقیانی مہ گورہ میں ریلہ آبادی میں داخل گاڑیاں اور جانور بہ گئے تاکمیا مردد سی نافذ سکول تیلوز کے لیے بند کر دیئے گئے خودپی آفت کے شکار علاقوں میں بحالی اجتبائی کوششوں سے ہی ممکن ہے وزیراعظم کی بارشوں اور سلاب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں تیز کرنے کی ہدایت اندرون اور برونے ملک پاکستانی اور مخیرد حضرات مشکل گھڑی میں سات دیں شہواز شریف کا پیخہ مختلف شعبوں میں تین ارب ڈالر کی سماکاری پر اظہار تشکر دوہامے فوٹبال سٹیڈیم کا بھی دورہ ریکارڈ بارشوں کی باعث ملک میں انسانی بہران جنرم لے چکا صورتحال سے نمٹنے کے لیے مزید وسائل درکار وفاقی حکومت متاثرین کو امداد کی فراہنی کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کر رہی ہے عالمی ڈونرز کو بھی متوجہ کرنا ہوگا شیری رحمان موسیقی ملک سلاب میں ڈوب چکا شہواز شریف ویرونی دورے کر رہے ہیں دنیا ان کے حقیقت جان چکی کوئی بھی پیسے نہیں دے گا امپورٹن حکومت سے نیجات ہمارا مشن مخالفین جو مرضے کر لیں حقیقی آزاندھی کی جدو جہد نہیں رکھ سکتے عمران خان کی حالی پور میں گرج ورس پاکستان میں اسے کام کری شفاف الیکشن ناکسیت قرار موسیقی پیداروں کے خلاف پغاوت پر نقصانے کے فیش شہواز گل کے مزید ساتھ روزہ جسمان دے ریمان کی استعدام مصرد اسلامباد کی سیشن عدالت نے پی تی رہنما کو جولیشن ریمان پر جیل پھیجوا دیا پی تی ای کارکنوں کے خلاف پچیس میں کو درج میں ہونے والے مقدمات خارج تمام کیسز سیاسی بنیادوں پر بنای گئے تھے پولیش کو سموت مل گئے سبائی وزیر داخلہ کا موقف امنان خان کو گرفتار کرنے کی کوشش ہوئی تو سخت عوامی ردی عمل آئے گا آشب دوکر کی وارننگ راہ اور ہائی کورٹ کے بجلی ساریفین کے لیے بڑا ریلی فیول ایڈرسمنٹ منہ کر کے باقی بل جمع کرانے کا حکم وفاق ایف بی آر اور ایسکو حکام کو نوٹس جاری عدالت نے چودہ ستم بٹک تفصیلی جواب مانگ لیا بجلی بلو میں اضافے پر شہریوں کا پارہائی فیصل آباد میں مظاہرین کا فیسکو ہیڈ آفیس پر ڈھاوا خواتین نے مین گیٹ پر ڈنڈے برسا دیئے لوگ زوردستی دروازہ کھول کرند داخل پولیس روکنے میں ناکام شیخ اپورا موٹروے خان کا ڈوگرہ کی قریب کار ارڑ گئی ٹرافک حادثے میں چار افرازہ مہا کی ایک زخمی تبیمداد کے لیے اسپتال منتقل مسافر اسلام آباد سے لاہور جا رہے تھے پاک خزائر کے چھپنوے کومبیٹ کمانڈرز کوٹس کی گریجویشن تقریب اے مارشل حامد راشد رندھاوہ مہمان خصوصی تھے بہترین کارکدگی کا مظاہرہ کرنے والوں میں انعامات تقسیم پاکستان میں بھارتی مظاہر گرنے کے واقعی انکواری بند کرنے کا فیصلہ مسترد غیر زمد نرانہ اقدام پر افسروں کو سزائیں غیر تسلیب اکش اور ناکافی قرار معاملے پر مشترکت تحقیقات پر سور ہندوستان سٹریٹیجک ہتھیاروں کو سنبھال لے میں تقنیق کی خامیوں کو انسانی غلطی کے پیچھے نہیں چھپا سکتا ترجمہ دفتر خارجہ مدیسر کا ترباہ اور ٹوٹر میں بھارتی ایجنٹ بھارتی کرنے کا انتشاف سوشل میڈیا ایپ کے سابق ایگزیکٹیو نے بھانا پھوڑ دیا بھارتی حکومت کے نمائندے کو ڈیٹا تک رسائی حاصل تھی پیٹر زیٹکو کی یو ایس سیکیوٹی ایڈ ایکچینج کمیشن میں شکایا مشن نیشیا کپ کومی کرکٹیم کی دبائی میں پریکٹس بیٹنگ بالنگ اور فیلڈنگ پر خاص توجہو شاہین پہلے مینچ میں اٹھائیس اگست کو روایتی حریف بھارت سے ٹکرائیں گے اور اردو کے عظیم شاعر احمد فراز کو بچھرے چودہ برس بیت گئے منفرد اسلوب اور الفاظ دنیا کو نیا اہنگ دینے والے شاعر کا سہراج بھی برقرار موسیقی